السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں بابر سلیم ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر اور اس دفعہ بغیر ہینڈز فری کے میری ہینڈز فری کہیں رہ گئی ہے تو جنرل ساؤنڈ ہوگا اوپر پنکھا چل رہا ہے تو ہو سکتا ہے آپ لوگوں کو آواز بھی بہت اچھی نہ آئے لیکن بات سن لیجئے گا بات میں شروع کرتا ہوں مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے جب اللہ رب العزت فیصلے کر لیں تو دنیا کی کوئی طاقت ان فیصلوں کو نہ تبدیل کر سکتی ہے نہ ان فیصلوں پر اثر انداز ہو سکتی ہے نہ دنیا کی کوئی کوئی طاقت دنیا میں کوئی بڑی سے بڑی طاقت ان فیصلوں کو ایک مایکرو میٹر مایکرو سنٹی میٹر بھی نہیں ہلا سکتی اپنی جگہ سے وہ پھر جب فیصلے اللہ کر لیتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بہرحال فجر کا وقت ہے کراچی میں اور محسوس ہو رہا ہے کہ دعا کے معاملے میں دعائیں قبول ہو گئی ہیں میں کوئی دعویٰ نہیں کر رہا کسی قسم کا دعویٰ نہیں ہے میرا بلکل بھی لیکن کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو اشارے بتا دیتے ہیں محسوس ایسا ہو رہا ہے کہ دعا کو کراچی لانے کے حوالے سے جہاں فیصلہ ہونا تھا وہ فیصلہ اب ہو گیا ہے میں آپ لوگوں سے درخواست کروں گا کہ دعا کی کراچی واپسی کے حوالے سے اگلے ارتالیس گھنٹے بہت اہم ہیں تو جو لوگ دعا کر سکتے ہیں دعا کریں کوئی روزے رکھ سکتا ہے تو روزے رکھ لے کوئی اللہ رب العزت کے آگے گڑ گڑا سکتا ہے میں تو نہ کارا آدمی ہوں نہ آسوں آتے آنکھوں میں نہ گڑ گڑا نہ آتا ہے ہمیں نہ مانگنا آتا ہے تو کوئی اللہ کا بندہ مانگ سکے تو مانگے وقت بڑا اہم ہے اور محسوس ایسا ہو رہا ہے کہ تدبیریں لوگوں کی عبولٹی پڑھنی شروع ہو گئی ہیں محسوس ایسا ہو رہا ہے کہ دعا کو کراچی ان کی جو آمد کا معاملہ ہے وہ بس اب ہوا تو تب ہوا اگلے 48 آورز بہت امپورٹنٹ ہیں اور آج کا دن تو خاص طور پہ اگر میں اس کو کیٹگرائز کروں تو آج کا دن انتہائی اہم اور کل کا دن بہت اہم جس وقت آپ لوگوں کو آپ لوگ مجھے دیکھ رہے ہوں گے اور آپ کی سماتوں میں سماتوں تک میری آواز پہنچ رہی ہوگی تو آپ کا بھائی سو گیا ہوگا اور اللہ سے یہ مان کر سوئیں گے انشاءاللہ کہ آج دعا کراچی واپس آ جائیں کاغس کہیں تیار ہو رہے تھے مجھے پتا چلا وہ تیار ہو گئے ہیں اجازت کے حوالے سے کچھ مسائل رکے ہوئے تھے مجھے پتا چلا کہ وہ مسائل کل رات میں حل ہو گئے ہیں دعا کو کراچی لانے کے حوالے سے صرف ایک ان کے جو میڈیکل کی درخواست ہے اگر وہ رکاوٹ بنی تو بنی ورنہ اب دعا کراچی اب آئیں تو تب ہے کراچی کے شیلٹر ہوم میں آج امید ہے کہ صفائی شروع ہو جائے گی کوئی اچھا سا کمرہ انشاءاللہ منتخب کر لیا جائے گا سیکیورٹی کے لیے کراچی میں جنہوں نے جن کو ذمہ داری دی جانی ہے دعا کی سیکیورٹی کی ان کے تحافظ کی ان تک کوئی غیر شخص جو کہ گارجین نہ ہو جو کہ ان کا کوئی بلڈ ریلیٹیو نہ ہو جس کا دعا سے کوئی براہ راست تعلق نہ ہو وہ ایکسس نہیں کر سکے تو اس کے لیے بھی لوگوں کو منتخب کر لیا گیا ہے یہ لوگ دعا کی سیکیورٹی پر معمور ہوں گے ان کے نام فائنل کر لیا گئے ہیں اور ان کو آج ممکنا طور پر کسی وقت ہدایات جاری کر دی جائیں گی کہ کراچی کے شلٹر ہوم کی کس طرح نگرانی کرنی ہے کس طرح سرویلنس رکھنی ہے کس طرح دعا کو محفوظ رکھنا ہے کراچی میں سپیشل انویسٹیگیشن یونٹ کی جو ٹیم ہے وہ لاہور میں ہے اور اپنا کام کر رہی ہے ہائی کورٹ کی جانب سے فیصلہ آپ لوگوں کے سامنے آ چکا ہے پروڈکشن آرڈر ٹرائل کورٹ کا آپ لوگوں کے سامنے آ چکا ہے یہ تہاشا میند کی ہے جبران ناصر نے اللہ انہیں جزائے خیر دیں اور بھی لوگوں نے جس جس نے میند کی اللہ اسے جزائے خیر دیں اور جنہوں نے کیس کو کسی اور طرف لے جانے کی خوشش کی اللہ انہیں ہدایت دیں اور ملزم کے حوالے سے بھی چھبیس تاریخ کو فیصلہ ہونا ہے خیر اس پہ میں کمنٹ نہیں کرتا میرے میرے پاس جو رات کو اطلاعات آئی ہیں بلکہ رات کیا جن میں جو اطلاعات مطلب عالی صبح رات سے اطلاعات آتی رہی صبح تک میں ان کو روک کے بٹھا ہوا تھا اب سونے کا وقت قریب ہے نین کرنی ہے کچھ تو سوچا اس سے پہلے آپ لوگوں تک کچھ اشاروں کے نائیوں میں بات پہنچا دی جائے چونکہ میں صرف صبح جو میڈیکل کے حوالے سے درخواست ہے اس کے فیصلے پر مجھے تھوڑا سا آپ کہیں کہ وہ ہے کیا کہتے ہیں الفاظ مجھے نہیں مل رہے معذرت اس کے فیصلے پر میں تھوڑا سا جو ہے نا وہ ٹھٹک رہا ہوں ٹھٹک رہا ہوں ادروائز تیاریاں پوری ہیں کام پورا ہے کاغذ پورے ہیں اور میرے خیال سے آج دن میں کسی وقت اللہ کرے ایسا ہو جائے کہ ٹکٹ بھی کٹوا دیے جائیں ٹکٹ حاصل کر لیا جائیں ورنہ پرسوں تو انشاءاللہ ہو ہی جائے گا اللہ نے چاہا تو جو لوگوں دعا مانگ رہے تھے میں کہہ سکتا ہوں مجھے گمان ہے دیکھیں میری کسی بات کو نا ایسے نہیں لے لی جائے گا کہ میں کہہ رہا ہوں کہ دعا ابھی آئی آگئی پہنچ گئی بس آ رہی ہے آرڈر ہو گیا جو طریقہ اکتار ہے جو ذابطہ ہے کسی کو ایک صوبے سے دوسرے صوبے تک لانے کا وہ تمام مراحل رکے ہوئے تھے وہ پورے ہو گئے ہیں اور اگر صبح میجسٹریٹ صاحب لاہور میں کوئی فیصلہ نہیں دیتے ہیں اور دعا کی جانب سے اپیئر ہونے والے لوئیرز جو ہیں جو وکلہ ہیں وہ جج صاحب کو سندھائی کورٹ کا آرڈر پڑھا دیتے ہیں اور وہ اس کو پڑھ لیتے ہیں اور اس کے باوجود بھی کوئی ڈیسیجن دے دیتے ہیں تو پھر تو میں کیا کوئی بھی کچھ نہیں کہہ سکتا باقی جو دیگر ادارے اور محکمے ہیں جنہوں نے دعا کو رکھنا ہے دیکھنا ہے دیکھ بھال کرنی ہے ان کی طرف سے سارے کام پورے ہو گئے ہیں اور تیاریاں مکمل ہیں اللہ کرے ایسا ہو کہ میں سو رہا ہوں اور آپ میں سے کوئی مجھے فون کر کے اٹھا دے اور بتائے دعا جو ہے وہ کراچی کے لیے روانہ ہو گئی ہیں اور اگر ایسا نہیں ہو تو میں جاگ جاؤں تو اللہ کرے ایسا ہو کہ مجھے یہ خبر مل جائے اور میں آپ لوگوں میں کوئی بتا دوں تو بہرحال مختصر یہ کہ مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنے کا انشاءاللہ وقت قریب ہے دعا بہت جلد کراچی میں ہوں گی اور آپ لوگ جو ہے اب بہت زیادہ جو فکر ہے اس کو بہت زیادہ دعاوں میں تبدیل کر دیں جو بہت زیادہ تجسس ہے لوگوں کو ان سے درخواست ہے کہ وہ اپنے تجسس کو دعاوں میں تبدیل کر دیں اور بہت زیادہ جو لوگ پریشان ہیں ان سے درخواست ہے کہ اپنی پریشانیوں کو دعاوں میں تبدیل کر دیں کہ دعا کے معاملے میں جو صورتحال میں بتا نہیں سکتا آپ کو لیکن میں کہہ سکتا ہوں کہ اب ڈیبلپ ہو گئی ہے تو بس دعا آپ آئیں تو تب آئیں بس یہ کورٹ کا میٹر اللہ کرے صبح کی قابو آجائے تو پھر دعا سندھ آ جائیں گے اس کے بعد پھر کوئی کسی اور عدالت میں جاتا ہے چیلنج کرتا ہے کیسز کیونکہ دعا کا دوبارہ میڈیکل کرنا ان کا حق ہے وہ چاہتی ہیں اچھا کروالیں تو بھئی کروالیں تو سندھ میں بھی ڈاکٹرز ہیں یہ بات بتائی جائے گی متعلقہ لوگوں کو کہ یہاں بھی ہو سکتا ہے میڈیکل پنجاب کے ڈاکٹرز اور سندھ کے ڈاکٹرز بارحل پڑھائی ان کی ایک ہی ہے اور پاکستان میں پاکستان کے سب سے بڑا شہر ہے کراچی بہت بڑے بڑے ڈاکٹرز ہیں بہت بڑے بڑے ہسپٹلز ہیں بہت شاندار طبی ماہرین ہیں اس شہر میں وہ بہت اچھا میڈیکل کر لیں گے انشاءاللہ تو بس میں اتنی بات آپ لوگوں سے کرنا چاہ رہا تھا دعا کیجئے اللہ پاک جلد خوش خبری سنائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ